اسلام علیکم ویورز آج ہم پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر موجود ہیں یہاں پہ اسادزہ کا اتجاج جاری ہے اس سے پہلے بھی اسادزہ یہاں پہ اتجاج کر کے جا چکے ہیں لیکن اس وقت مذاکرات ہوئے تھے کیا وہ مذاکرات ان کے کامیاب ہوئے تھے تو پھر وہ واپس یہاں پہ کیوں آئے ہیں یہ وہ گیڑ ہے پارلیمنٹ کا جہاں پہ پارلیمنٹرین کی انٹری ہوتی ہے یہاں سے اندر جار ہوتے ہیں یہ پارلیمنٹ ہے اور اس طرف آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ اسادزہ جو ہیں وہ اتجاج کر رہے ہیں ک کچھ صحافی دوست بھی ہمارے یہاں پہ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اچھا یہ بتائیں جب اینی صحافت میں ان کو کافی ٹائم ہو چکا ہے تو یہ پہلے بھی اتجاج کر کے یہاں سے جا چکے ہیں تب وہ جب ان کے اتجاج کر رہے تھے پھر اس کے بعد مذاکرات ہوئے مذاکرات کامیاب ہوئے تو پھر اس کے بعد یہ واپس کیوں آئے ان کو یہ کہا گیا تھا تقریباً بیچ دن پہلے یہاں پہ پروٹیسٹ کرنے آئے تھے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر اور ساتھ انہوں نے پہلے آج تو صرف اتجاج ہے تو تب اس کو دھرنے میں کنورٹ کیا تھا انہوں نے اور انہوں نے کہا تھا کہ جب تک مطالبات پورے نہیں ہوتے یعنی آرڈیننس جو ہے اس کی شک جو ہے وان سکسٹی سکس جو ہے اس کو ختم نہیں کیا جاتا یا واپس نہیں لیا جاتا آرڈیننس کو ہمارا پروٹیسٹ واپس ہمارا جو پروٹیسٹ ہے وہ چلے گا تو حکومت کی جانب سے یا زلعی انتظامیہ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کا یہ پروٹیسٹ جو ہے اس کو کنسیڈر آبیسلی کیا اور ان کو مطالبات جو ہے ان کے جو ایک گروپ تھا یہ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود سے بھی ملے اور انہوں نے کہا حکومت نے کہا کہ مطالبات ہم آپ کے ایکسیپٹ کریں گے کافی لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مذاکرات کا تو ہوا تھا دھرنا ختم ہو گیا لیکن اس کے بعد حکومت کی جانب سے زلعی انتظامیہ کی جانب سے ٹیچرز کو کوئی فار گرانٹڈ لیا گیا اور کسی نے ان کے مطالبات جو ایک مطالبہ ابھی آج کے احتجاج میں کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ شک جو ہے وان سکسی جس میں تمام تعلیمی داروں کو اسلامباد کے میر کے انڈر لانے کا ہے یہ اس کے اگینسٹ احتجاج کر رہے ہیں اور ابھی تک اس پہ کوئی جو ہے حکومت کی جانب سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا کہ کیا کریں گے کوئی حکومتی رہنما آئے ہیں یہاں پہ اس وقت تک کوئی حکومتی رہنما نہیں آیا کوئی اپوزیشن سے نہیں آیا آلدھو ہم پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر اس وقت موجود ہیں جہاں پر سینٹ کی اور نیشنل اسمبلی کی کمیٹی کے اجلاس جاری ہیں لیکن اس کے باوجود نہ کوئی سینٹر نہ کوئی پارلیمنٹیرین وزیر تو بہت دور کی بات ہے تو ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا اور ظلائی انتظامیاں کوشش کر رہی ہے ان کے ساتھ نگوشیئٹ کرنے کی کہ یہ پروٹیسٹ جلد اس جلد ختم کریں لیکن ابھی تک ان کا پروٹیسٹ جاری ہے تو کیا لگتا ہے اگر حکومت نہیں آئی گی تو یہ لوگ بیٹھے رہیں گے درنا دے کے بیٹھ چاہیں گے جس طرح عمران خان نے درنا دیا تھا ہماری ان سے بات ہوئی اسادزہ سے تو ان کا یہ کہنا ہے جو ان کی لیڈرز ہیں ان سب کا یہ کہنا ہے تک کہ تقریباً دوپہر یہ سپہر تک یہ احتجاج جاری رہے گا اس کے بعد یہ احتجاج ختم کرنے گے اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کلاس چھوڑ احتجاج ہے کلاسوں میں صبح بیٹھے ہوئے تھے اور سکولوں میں بیٹھے ہوئے تھے کالجز میں یہ اپنی کلاسیں چھوڑ کر سڑکوں پر آئے ہیں احتجاج کرے ہیں جو کہ شاید ایک غلط بھی پوائنٹ ہے اگر آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہوتا ہے تو آپ کو پہلے آگاہ کرنا چاہیے کہ ہمارا پروٹیسٹ ہے بچوں کو یا حکومت کو تو یہ تھوڑا سا ایک بری بات ہے شاید کہ تعلیم کا جو ہے وہ ویسٹ ہو رہا ہے اور سوڈنٹس کا جو ہے نا وہ زیادہ ہو رہا ہے ان کی ایڈوکیشن کا اسادزہ تو اس وقت احتجاج کر رہے ہیں پولیس کی بھاری نفری یہاں پہ موجود ہے کیونکہ اسادزہ کو آگے آنے نہیں دیا جارہا کیونکہ اس وجہ سے آگے نہیں آنے جو ہے ریڈ زون ہے یہاں پہ پارلیمنٹ ہے سپرین کورٹ بھی ہے یہاں پہ الیکشن کمیشن بھی یہاں پہ ہے تو ابھی ہم اندر جلتے ہیں آگے جلتے ہیں جہاں پہ اسادزہ جو ہے وہ اتجاج کر رہے ہیں وہ اتجاج ہے وہ تو اس وقت جاری ہے دیکھیں بہت سارے اسادزہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں موجود ہیں درنے میں موجود ہیں اپنے مطالبات پورا کرنے کے لیے آپ ہمیں مثال ہوتے ہیں آپ ہمیں مثال جو ہے وہ تکریریں ہو رہی ہیں ترقی آفتہ ممالک کی دیتے ہیں تو ترقی آفتہ ممالک کے میئرز کی تعلیمی قابلیت کو اپنے میئرز کی تعلیمی قابلیت کے ساتھ ملا کے دیکھیں وہاں کا تعلیمی بجٹ کمپیر کر کے دیکھیں وہاں کا انفرسٹرکچر کمپیر کر کے دیکھیں ہم نے ویسا انفرسٹرکچر پروائیڈ کیا جائے اسادزہ تو اتجاج کر رہے ہیں آپ نے دیکھا بھی ہے اس وقت پارلیمنٹ کے باہر اس میں صرف میل اسادزہ نہیں ہے بلکہ فیمل اسادزہ بھی موجود ہیں جو سکولز میں سے نکل کر ہیں بچے اس کلاسز لے رہے تھے اس کے وقت یہاں پہ آ رہے ہیں ابھی تک تو یہاں پہ اتجاج کر رہے ہیں کیا ان کے مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں لیکن حکومت کی طرف سے ابھی تک کوئی یہاں بندہ نہیں ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے گا کمپس کر کے اپنی رائے لازمی دیجئے گا ہم آپ کو ہر ویڈیو شیئر کریں گے اسلامباد سے اسلامباد کے باہر سے انٹرنیشنل ہو یا نیشنل ہو تو کمپس کر کے اپنی رائے لازمی دیجئے گا اور ہماری چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اللہ حافظ